السلام علیکم عزیز صلوہ پروپیل آن لائن کلاسز میں خوش آمدید ہم اپنی تیسری نازم جو ہے تسلیم و رضا پڑھ رہے تھے اس کا ایک بند ہمارا مکمل ہو چکا ہم دوسرے بند کی جانب چلیں گے گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یعنی یار سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو یہ کٹھے بیٹھے ہیں گھر بار چھڑایا ہے تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے اور اگر گھر بار چھڑا دیا تو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے موڑا انہیں جدر وہیں وہ موڑ کے بیٹھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ جس طرف موڑ دیا وہ اللہ کے رضا کو مانتے ہوئے اس جانب چلکڑے ہوئے گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑ کے بیٹھے گدڑی سے مراد فقیرانہ لباس ہے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں فقیرانہ لباس عطا کیا تو اس کو پہن کر بھی خوش ہوتے ہیں اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں شال مراد قیمتی جادر ہے اور اگر اللہ تعالیٰ قیمتی لباس عطا کرتا ہے تو اس قیمتی لباس میں بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں وہی بات پورے ہیں وہی مر جو حرال میں خوش ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو وہ سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ایک مجمع کی صورت میں آ جاتے ہیں کہیں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی حج کی موقع پر عمرہ کی موقع پر نماز کی موقع پر جمعہ کی نماز کی موقع پر مذہبی اجتماعات کے اندر سب کے سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب کسی مقصد کی خاطر نکلتے ہیں تو بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا بوریہ بستر اپنے کاندے پر رکھا اور نکل کھڑے ہوئے جس طرف اللہ تعالیٰ نے ان کا لکھا ہوگا وہ اس جانب اس راستے پر چل کھڑے ہوتے ہیں پہلے زمانے میں جو صوفیہ کرام مولیہ اللہ ہوا کرتے تھے وہ اپنا مقام نہیں بنایا کرتے تھے اپنا مقام یعنی اپنا ٹکانہ ان کا نہیں ہوتا تھا اپنا بوریہ بستر اٹھاتے اور جس طرف اللہ تعالیٰ ان کا رخ موڑتا اسی طرف چلے جاتے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے جب ان کا وہاں پر مقصد پورا ہو جاتا تو پھر وہ اگلی جگہ کی طرف ان کا رخ ہو جاتا تو اور اسی طرح سے ایسے لوگ جب انہیں اللہ تعالیٰ اگر لباس عطا کرتا ہے وہ لباس چاہے ٹکڑوں سے مل کر بنا ہوا ہے غریبوں جیسا لباس ہے تو وہ اسے بھی اوڑ کر بیٹھے ہیں خوش ہیں کیونکہ وہ اس بات سے بہت خوبی آگا ہیں کہ لباس جو ہے وہ تن کو ڈھاپنے کے لیے ہے نہ کہ کسی قسم کے دکھاوے یا فیشن کے لیے اور وہ اس لباس کو پہن کر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا تن ڈھاپنے کے لیے لباس عطا کیا اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں قیمتی لباس عطا کرتا ہے تو اسی قیمتی لباس کو پہن کر بھی وہ خوش ہوتے ہیں اور صرف خوش ہونے سے مرادی نہیں کہ وہ صرف خوش ہی مناتے ہیں بلکہ اس کو پہن کر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو طلبہ جب ہم بازار کے جانب جاتے ہیں تو ہمیں مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر ہزارہ دکانیں جو ہیں ہمیں کپڑوں کی دکھائی دیتے ہیں جب ہم اس کے اندر چلے جائیں تو ہم جب وہ دکان کا جو سیلز میں نے وہ ہمارے سامنے ترہ ترہ کی کپڑے ترہ ترہ کی ڈیزائن نکال کر رکھتا ہے اس کی اقسام اس کی جو ہے ترہ ترہ کی اقسام ہوتی ہیں ترہ ترہ کی وہ خصوصیات بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے جو اس کا سیلیکشن جو ہے وہ ہمیں مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم کون سا سیلیک کریں اور کون سا چھوڑیں یعنی ہزارہ قسم کے لباس ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور جب ہم بازار میں جائیں اور کسی سے کفن طلب کریں وہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ کون سا کفن چاہیے کس کپڑے کا چاہیے کس قسم کا چاہیے کیونکہ بازار میں کفن کی صرف ایک ہی قسم ہے جو غریب کو بھی ملے گی اور وہ ہی امیر کو بھی ملے گی وہاں پر کسی غریب کے لیے کفن اور امیر کے لیے اور ایسا نہیں ہے کفن کا بازار میں صرف ایک ہی کپڑا ہے جو ہر کسی کو نصیب ہوگا چاہے امیر ہے غریب ہے گدا ہے یا بادشاہ ہے ہر کسی کے لیے وہی کفن ہوگا تو ایسے اللہ کے نیک مندے اس بات سے بخوبی آگا ہیں کہ ہمیں نصیب تو وہی کچھ ہوگا جو کہ آخر میں ہوگا جس میں لپیٹ کر جس کپڑے میں دوگز کپڑے میں لپیٹ کر ہمیں دفنایا جائے گا وہی ہماری قسمت ہے دنیا کے اندر اگر اچھا لباس ہے تو بھی رب کا شکر ادا کر دیا اگر فقیرانہ لباس ہے تندھام رہا ہے آپ کوئی پردہ کر رہا ہے تو بھی ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا اللہ کے نیک بندے خدا کی رضا کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں نیک بندے خدا کی محبت میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں ایک شیر ہے میں تو جیتا ہوں فقط تیری رضا کے راستے ورنہ مجھ کو تو اس جہاں سے کوئی دل جسپی نہیں فرمان خدا بندی ہے ہم تیرے لکھے پر راضی ہیں اور تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے فقر و استغناء اختیار کر لیتے ہیں جو کچھ مجسر ہے اسی پر کانے ہوتے ہیں آیت کا مفہوم ہے بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگلے بند کی جانب چلیں گے گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی آزمائش آگئی کوئی غم آگیا تو اسے غم میں مبتلا ہیں تو پھر بھی اس کے شکوہ نہیں کرتے اسے گلہ نہیں کرتے بلکہ اسی غم کے اندر بھی خوش اس لیے ہیں کہ وہ اس بات پر انہیں خوشی ہے کہ رب نے آزمائش کے لیے انہیں چنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول ہے کہ اگر تمہیں سال بھر میں کوئی مسئیبت نہ آئے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب تم سے خفا ہے ناراض ہے اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش ماتم کا مطلب بھی دکھ اور افسوس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غم پریشانی کوئی دکھ ہے ہر حال میں اسے اللہ کی آزمائش سمجھتے ہوئے وہ خوش رہتے ہیں کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش اگر رزق میں کمی ہے تو اس رزق کو کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس طور جس انداز سے کہا اس نے اسی عالم میں اسی حالت میں رہے خوش اللہ تعالیٰ جس حال میں انہیں رکھتا ہے اس حال میں وہ خوش رہتے ہیں دکھ درد میں آفات میں مسیبتوں میں جنجال جنجال بھی مسیبت ہے میں خوش ہیں دکھ درد ہیں پریشانیاں ہیں مسیبتیں ہیں ہر حال میں خوش رہتے ہیں کیونکہ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں وہی انسان کامل ہے جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور ہر وقت شکر ادا کرتا ہے تو بیٹا اگر ہم یہ چیز دیکھیں رزق کے حوالے سے جو اس میں بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائی سے لے کر آخرت تک کا آخری سانس تک کا رزق جو ہے وہ مخصوص کر دیا جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوگا اس کو موت نہیں آسکتی تو یہاں پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو موت سے حفاظت جو ہے ہمارا رزق کرتا ہے تو جب تک ہمارا رزق ہے ہمیں موت نہیں آسکتی اللہ کے نیک بندے غمی و خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آیت کا مفہوم ہے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس بات پر جم گئے تو انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا رضاِ خدا کے لیے اس کے بندے غموں سے صدا ہی نباہ کرتے ہیں وفاقوں میں بھی اور مشکل میں بھی محبت کی رسمیں ادا کرتے ہیں آیتِ کریمہ کا مفہوم ہے بے شک ہم اللہ کے طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ مردِ کامل ایسے مکمل انسان جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں جانتے ہیں کہ فاقہ کشی جان و مال کا نقصان روزی میں کمی اس کے مالک کی طرف سے عزمائش ہے تو عزیز صلو بھا یہ تھے ہمارے آج کی دو من انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو بن جو ہے ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے تب تک کیلئے اجازت شاہوں گا اللہ حافظ